اسلام علیکم آگ کے ٹوریل ہے سکریمنگ فرو کے بارے میں اس ٹوریل میں میں آپ کو ہر چیز بتاؤں گا سکریمنگ فرو کے بارے میں اگر پیچیز رہ جائے تو اس کے لیے معاف کر دیجئے گا تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ نے ادھر سے موڈ سیلیکٹ کرنا ہے یہ ڈیفالٹ میں سپائٹر ہوتا ہے اگر آپ نے اپنی ویب سیٹ کو سکین کرنا ہے تو اسے رہنے دیں یہاں پہ آپ یوریل پیسٹ کر دیجئے گا اگر آپ کے پاس لنکس کی لسٹ ہے تو آپ یہاں سیلیکٹ کریں اور اگر آپ نے کوپی کی ہے تو پیسٹ کر دیں اگر آپ کی فائل میں ہے تو سیلیکٹ فارم فائل کریں اور وہ فائل کو سیلیکٹ کر دیں اور اگر آپ نے مینولی انٹر کرنا ہے تو یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ یوریل سے گراب کرے تو ادھر اپنے سائٹ میں آپ کا اپنی ویب سیٹ کی سائٹ میں آپ کا یوریل آپ ادھر انٹر کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سرچ انجن پیج سے یہ فیچ کرے تو پھر آپ کے پاس .xml فارمیٹ میں سرچ پیج ہونا چاہیے تو ہم سپائٹر سے شروع کریں گے سپائٹر ادھر لکھا اور ادھر دومین کا یوریل انٹر کر دیا اور سٹارٹ کر دیں گے سب پہلے میں ادھر سے شروع کرتا ہوں ایک دفعہ یہ اس کا تھوڑا انظار ہی کریں گے کہ یہ ہنڈر پرسنٹ تک ہو جائے اس کے بعد ہم اگر دیکھیں گے ہج ساری کرال فورٹی نیون فورٹی نائن پہ پوز کر دیا ہے میں نے تو آپ کی اگر ویب سائٹ ہو یا کلائنٹ کیا تو آپ نے ٹوٹل ہنڈر پرسنٹ ہو لینا چاہتے ہیں اچھا تو یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے اگر کوئی سکیجول کرنا ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں اگر سپائٹر کو کنفیگر کرنا ہو تو وہ آپ یہاں سے کریں گے تو ادھر سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ جس کو کرال کرے تو وہ آپ چیک کر سکتے ہیں ادھر سے سی ایس ایس جوا سپ اور یہ فلیش اور یہ انٹرنل لنکس ایکسٹرنل لنکس اور کنونیکلز اور یہ پیجی نیشن کو بھی اگر آپ چاہیں تو کرال کر سکتے ہیں ایچ آر ایف ٹیگز اے ایم پی اور یہ میٹا ٹیگز کرال بیہیوئر میں آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ جتنی بھی سب ڈومینز ہوں ویب سائٹ کی انہیں بھی کرال کریں اگر آپ فلڈوں کے آؤٹس سائٹس مطلب اگر آپ کی سب ڈائریکٹری کو کر رہے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ دوسری سب ڈائریکٹری پر ایڈریکٹ ہو رہا ہوتا اسے بھی کرال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں انٹرنل فولو کو بھی ایک deterن نوفول بھی اگر لنک کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں کرول کرنا چاہتے ہوں یہوں اللہ 했어 سیکھار تو اگر آپ سیکھخیں دوسرے جاسیں اگر آپ نے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کی آپ کو چیک کرنا کوئی اوڈےیٹڑا ہو تک ہوسکاچے ہیں آپ نے چیک کرنا ہے بہتابہ اس کو اسکب Parents ہوتے ہیں کہ یہ گوگل صرف ایلیڈیٹ کرے اس کی ایمہ ڈاٹورک سے بھی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سٹور کرے تو اس کے لیے بھی یہ اوپشن ٹک کر سکتے ہیں آپ اور اس کے بعد یہ لیمٹس ہیں اگر یہاں پہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنے پیجز تک جائے ڈیپت آپ سیٹ کر سکتے ہیں اگر یہ آنچیک ہوگی تو پھر یہ آنلیمٹیڈ ہوگا یہ اگر ری ڈیریکٹس ہوں تو کتنے ری ڈیریکٹس فولو کرے گا ری ڈیریکٹس بھی ہوتی ہیں تو وہ آنلیمٹ بھی ہو سکتے ہیں اس لیے یہ پانچ تک ٹھیک رہے گا تو یہ کچھ کریں کہ انہیں ڈیفالٹ ہی رہنے دیں اگر آپ نے زیادہ اڈوانسٹ کرنی ہے تو پھر آپ یہ دوسری اپشن جو آنچیک ہوتے ہیں انہیں خوش کل سکتے ہیں تو رینٹر اگر آپ جاوسکٹ بھی پھر بھی رینڈر کرنا چاہتے ہیں تو جو یہاں سے سکتے ہیں کوکیز وغیرہ اگر آپ نے آلاؤ کرنی ہے تو انہیں بھی کر دیں فولو اگر آپ جاتے ہیں کانونی کل دوگرہ کو فولو کرے رسپیکٹ نو انڈیکس ٹائرز مطلب جن پیجز پہ نو انڈیکس لگا ہے انہیں نائے ہنہیں نائے نیکس کرے کنونی کل ٹیگ لگا ہے ہن کی رسپیکٹ کرے یا نیکس پریویس جو ہیں ان کی ریسپیکٹ کرے نیکس پریویس یعنی کہ اگر دو پیجیز ہیں تو انہیں پیجی نیشن کے ذریعی ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو یہ ریسپیکٹ اس طرح کرے گا کہ ان دونوں کو کمائن کر دے گا اور کنونیکلز میں یہ اگر دو تین پیجیز ہیں ان کو کنونیکلز تیگ ملا ہوگا تو یہ وہ وہ ایک کی شو کروائے گا باقی کو نہیں کروائے گا کیونکہ وہ ایک ہی مغل کی نظر میں تو ایک انڈیکس ہوگا اور اس کے علاوہ یہ ہے روز ڈا ٹی ایکس ٹی کی سیٹنگ ہے یو ایرل ری رائٹ ہیں یہ توڑا اڈوانس لیول کا اگر آپ نے پیرامیٹرز وغیرہ ریموو کرنے ہو تو یہ جو کویسٹن مارک کے بعد اس طرح کرکے وان ٹو تھری یا زیادہ ری کو امرس ویب سیٹ میں انلیمٹیز ہوتے ہیں تو اس کے لیے وہ آپ کے کرال کو جو ہے نا انفرنیٹ بنا سکتا ہے تو آپ اس کے لیے اسے ریموو کر سکتے ہیں اور یہ ریجیکس یہ بھی کافی ایڈوانس چیز ہوتی ہے یو ایرل کے لیے تو یہ تو ایکسپرٹ لوگوں کو ہی پتا ہوگی اور یہ بھی ری رائٹنگ ٹیسٹ کرنی ہو تو اور اگر یہ اگر آپ کی کوئی سی ڈی این وغیرہ ہے تو وہ آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں ادھر یاد کر سکتے ہیں انکلوڈ کرنے ہو کچھ ڈی ایرل ایکسکلوڈ کرنے ہو سپیڈ سکریمنگ فروگ کی یوزر ایجنٹ اگر ہے مثال کی طور پہ اب ایز اگر گوگل کا بوٹ ٹرائی کرنا چاہتے ہوں کہ گوگل کو آپ کی ویب سیٹ کیسی نظر آ رہی ہے تو آپ گوگل بوٹ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے اگر بنگ چیک کرنا چاہتے ہیں تو بنگ سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر یہ دوسرے سرچ انجن کچھ کچھ ویب سائٹ میں اس طرح ہوتا ہے کہ انہوں نے کافی زیادہ بوٹ بلاک کی ہوتے ہیں سکریمنگ فروگ وغیرہ تو وہ کرال نہیں ہوتی یہاں پہ ڈی ہوتا ہے اور رک جاتی ہیں تو ان کے لئے آپ یہاں سے گوگل بوٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں ہیں اور اگر آپ جاتے ہیں کہ گوگل آپ کی ویب سائٹ کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں گوگل آپ کی ویب سائٹ کو کس طریقے سے دیکھ رہا ہے مثل کون سے پیجز انڈیکس ہیں نون انڈیکس ہیں کس طرح سے تو پھر وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اس سے آپ یہ پتا چل رہے گا اگر آپ کی ویرس ویب سائٹ وائرس سے انفیکٹڈ ہے تو وہ کس طرح ریکٹ کر رہے ہیں یہ ایٹی ٹی بھی ہیڈرز ہیں یہ بھی ہوتے ہیں جو یہ ریکویسٹ وغیرہ یہ کافی ایڈوانس لیویل کی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ اگر آپ کے پاس ایکسس ہے تو کوشش کریں کہ آپ یہ ان سب چیزوں کو اٹیچ کر دیں گوگل سرچ کنزو کو گوگل اینالیٹکس کو اس سے آپ کو اپنی ویب سائٹ کے ان سے بھی ڈیٹیل ملتی رہے گی گوگل اینالیٹکس وہ بھی ساتھ گرشوں ہوں گے کہ وہ آپ بتائے گا کہ ہر پیج کو کتنے کتنے کلکس ملے رہے ہیں آگے یہ گوگل سرچ کنزول ہے پی سپیڈن سائٹ ہے موز ہے ایچ ریپس ہے مجسٹک ہے گوگل سرچ کو بھی کر سکتے ہیں آپ کنیکٹ اور اتھنٹیکیشن اگر یہ آپ کی ویب سیٹ پر کوئی فاس ورڈ بغیرہ لگا ہوا ہے سرور کو جو لگا ہوتا ہے وہ یہاں سے آپ اس کو رہن بغیرہ دے سکتے ہیں اگر آپ اس کو تھوڑا فاسٹ کرنا چاہتے ہیں تو تو یہ بلک اگر آپ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی چیز ہو تو آپ یہاں سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یہ ایکپورٹ اگر آپ پیس ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یہاں سے بھی اندرس کے دوستے چیزیں ہیں ان کو بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں سائٹ pests بنانا ہے آپ نے تو آپ یہاں سے سائٹ مہ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں تو یہ اگر جن ویب سائٹ جو ویڈ پیس کی نہیں ہے ان کا سائٹ میں جنریٹ کرنا تو یہاں سے کر سکتے ہیں جس کا سائٹ میں جنریٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ اگر آپ نے اپنی ویب سائٹ کے سٹرکچر دیکھنا ہو تو وہ آپ یہاں سے ویجوالائزر سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ کس طرح شو ہو رہی ہے یعنی کہ سٹرکچر کس طرح ہے کون سے پیجز ہیں جو کنیکٹ نہیں ہیں اور کون سے جو ہیں وہ زیادہ دور ہیں یہ کافی قسم کی دی گئی ہے تو یہ ساری آپ چیک کر سکتے ہیں جو آپ کو بہتر جیسے سمجھ لگے وہ آپ دیکھ لیں یہاں سے یہ اینکر ٹیکسٹ یہ باقی دوسری چیزیں ہیں اچھا اب ہم انٹرنل سٹارٹ کرتے ہیں انٹرنل پہ یہ سب سے پہلے ایڈریس آئے گا اس کے بعد یہ ہیڈر یہ سٹیٹس کورڈ ٹو ہنڈر کا مطلب ہوتا ہے ایک پیج جو کے ہے فور زیرہ فور کا مطلب نوٹ فاؤنڈ ٹری زیرہ وان ریڈیریکٹڈ جو tapi پھرونٹ ریڈر ایک 302 ٹیمپریریری ریڈر ایکٹ ے اس طرح آگے 4 ٹین جو ہوتا ہے وہ پرمنٹ ریڈر ایک ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ انڈیکس بلٹی ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ کون کون سا پیج آپ کا نو انڈیکس ہوا ہوئے تو آپ یہ دیکھیں اس کا ٹرمز آف یوز جو ہے نو انڈیکس ہوا ہوئے پرائیویسی پولیسی بھی نو انڈیکس ہوا ہوئے یہاں سے آپ نے سب سے پہلی چیز جو دیکھنی ہوتی ہے وہ یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ کا کوئی بھی امپورٹنٹ پیج جو ہے وہ نو انڈیکس نہ ہوا ہو یعنی جو بھی آپ کے ویب سیٹ کے ایمپورٹنٹ پیجیز ہیں نا یعنی کہ غلطی سے کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ ایمپورٹنٹ پیجیز بھی نو انڈیکس ہو جاتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی بھی امپورٹنٹ پیج جو ہے اس کا انڈیکس نہیں ہے یہ بھی چوئیس ہوتی ہے کافی لوگ ان کو کچھ لوگ انہیں ڈینڈیکس کر دیتے ہیں اب جس طرح یہ 301 ری ڈیریکٹڈ ہے تو یہاں سے آپ اس کا فولڈروائی سٹرکچر چیک آ سکتے ہیں ویب سائٹ کا ایکسٹرنل لنکس ایکسٹرنل لنکس وہ لنکس ہوتے ہیں جو ہماری ویب سیٹ سے دوسری ویب سیٹ سے جا رہے ہوتے ہیں تو یہاں سے آپ بروکن لنکس دیکھ سکتے ہیں کون سے پھر آپ ان کو فکس کر سکتے ہیں یہ سارے ری ڈیریکٹڈ ہیں تو کوشش کرنی ہوتی ہے کہ یہ سارے جو ہیں سکسٹوں کوئی بھی یعنی کے ری ڈیریکٹڈ بغیرہ نوانسہ پہ فکس رکھنا ہوتا ہے اور یہ پروٹوکول اور اس طرح یہ ریسپونس پورڑ یو آر ایل پی ٹائٹل میٹا ڈسکریپشن یہ سارے سب پہ جس کی میٹا ڈسکریپشن میٹا ڈسکریپشن یہ میٹا ڈسکریپشن اور یہ پھر میٹا ڈسکریپشن کی لیندھ آگے یہ ہیڈنس آگی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی ایمپورٹنٹ پیج جو ہے اس کی ہائیڈنگ وغیرہ مسنگ نہ ہو ہر ایمپورٹنٹ پیج کی ایچ ون ہونی چاہیے ہوم پیج کس آہ ہوم پیج بھی سات سب پیج اس پر جتنے بھی ٹوٹل پیجز ہیں تو یہ ایچ ٹو آہ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہم یہ سائیڈ بار استعمال کرتے ہیں یہ تو میں ویسے آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ پیج کا سائز ورڈ کاؤنٹ یہاں سے آپ تین پیجز اپنے دیکھ سکتے ہیں جن پیجز کے زیرو ہیں یا فائل سکس ہنڈرڈ ورڈ کاؤنٹ ہے یا سوری فور ہنڈرڈ جن کی ہے وہ پیجز کو کھول کے دیکھیں اگر ان میں سے کوئی ایمپورٹنٹ پیج تو نہیں ہے جو جس کے انڈیکس بھی ہوئے ہوئے اور اس کے ورڈ کاؤنٹ بھی دیر ہوئے ہیں کرال ڈپ کرال ڈپ ہمیشہ کوشش کرنی ہوتی ہے کہ تھری پھول میکسیمم ہو ہر لنک آپ کی ویب سائٹ کا ایک کلک کی دوری پہ ہونا چاہیے گوگل کا یہ قانون ہے اس لیے یہ کوشش تو کرنی چاہیے کہ دو تک ہو لیکن تھری تک میکسیمم کوشش کریں کہ تھری سے آگے نہ جائے اور ان لنکس یہ ان لنکس مطلب انٹرنل لنکس اور یونیک لنکس یونیک انٹرنل لنکس پرسنٹیج آف ٹوٹل آر لنکس ایکسٹرنل آر لنکس جو دوسری ویب سائٹ کو میرے رہے ہوں یہ ہے اور یہ ریسپونس ٹائب آپ نے دیکھنا ہوتا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کون سے پیچ سب سے زیادہ ٹائم لے رہا ہے لوڈ ہونے میں تاکہ آپ سے فکس کر سکیں یہاں پہ یہ سارے چیز میں ریسپونس کوڈ پہ ڈائٹل مائٹر ڈسکرپشن ایچ فرن ایچ ٹو وغیرہ 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 یہ سٹیکچر لیٹا سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے پیچ سپے آرر ہے تو اگر کسی پیچ پی آرر ہو تو آپ یہاں سے دیکھ کر پھر اسے اپن گر کے فکس کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ نیچے دکھاتا ہے آپ کو کتنی ایمجیز ہیں انٹرنل لنک کتنی سی ایس ایس فائز ہیں کتنی ایس ٹی ایمل فائز ہیں اور یہاں پہ آپ کو ہر یو ایر ایل کا سارا ڈائٹا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریسپونس یہ جو بھی پہ یہاں سیلیکٹ کریں گے یہ تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو انٹرنل لنک کون کون سے پیڈیو سے ملے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ان سارے پیڈیو سے اس انٹرنل لنک ملے ہیں ان کا ٹیکسٹ کیا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو یہاں سے دکھا دیتا ہوں اب یہاں سے انکر ٹیکس یہ بتا رہے ہیں کہ سب پر ماریو ٹو یہ دیکھیں یہ وہی پیج ہے جس کو یہاں سے لنک ملا ہوا اس پیج کو یہاں سے ہے تو یہ سامنے لکھا ہوئے کہ اس انکر ٹیکس سے ان سب کو لنک ملا ہوئے تو آؤٹ لنکس ان پیجز سے جو دوسرے پیجز کو لنک جا رہے ہیں آؤٹ لنکس میں انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں شامل ہوتے ہیں اور امجز کون کون سے یوز ہو رہی ہیں اس پیج کے اوپر ان کی ڈیٹیلز ان پر آل ٹیکسٹ کون سے استعمال ہو رہا ہے ریسورسز کون کون سی جا اور سی ایس 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 ایمجز فائز وغیرہ استعمال ہو رہی ہیں اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گوگل میں کس ٹائپ پر شو ہو رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوگل آج کل شیفٹی تھری دکھا رہا ہے جس کے وجہ سے اس کے آنگے سے آف نسن ہے یہ یہاں سے آپ ریویو چیک کر سکتے ہیں رینڈرڈ پیج یہ ہم نے ڈیزیبل کیا ہوا اس وجہ سے آپ پیج کا سورس بھی دیکھ سکتے ہیں بیو سورس میں اور یہ چیزیں بھی ہم نے آئی ایڈ نکی اس وجہ سے یہاں پر شو نہیں ہو رہی ہیں یہ ایکسٹرنل میں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جس چیز کو بھی سیلیکٹ کریں گے چلے شروع سے دیکھتے ہیں اچھا انٹرنل یہ آل ہیں یہ آج چیمل ہیں ایکسٹرنل میں جو سب سے پہلی چیز آپ نے دیکھنے ہوتی ہے وہ سٹیٹس کوڈ دیکھنے ہوتی ہیں کہ سارے ٹو ڈیرو ٹو ہونے چاہیے کوئی بھی یعنی کہ یہ دوسرا سٹیٹس کوڈ نہیں ہونا چاہیے تو وہ آپ یہ سارے دیکھ لیں یہ جو باقی ہیں ان کو آپ نے جس لنک پہ کلک کریں گے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر سے اس کو لنک کیا گیا ہے اس اینکر ٹیکسٹ کے ساتھ تو یہ اوپن کر کے آپ یہاں سے فکس کر سکتے ہیں انسال کے طور پر یہ میں نے اوپن کیا ہے اور ہمارا ہے اگر ایسی ہو اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لنک ہو رہا ہے لیکن وہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ 404 اس کا مطلب یہ نوٹ فاؤنڈ ہے جیسے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس ٹھیک بتا رہا ہے یہ 404 یہ تو اس طرح کرکے یہ سارے آپ ایک ایک ایسیمپل لے دی آپ اس کو وہاں پہ جائیں آپ اس کو ایڈٹ کریں پیج کے اور اس کو بروکن کو فکس کریں ایکسٹرنل میں ہوں تو کوئی خاص چیز نہیں ہے یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے بروکن وغیرہ کو فکس کرنا ہوتا ہے اور اینکر ٹیکسٹ پہ تھوڑا آپ کو دھیان ہونا چاہیے کہ اینکر ٹیکسٹ اگر کوئی والت اینکر ٹیکسٹ ہو یا اور اپٹیمائز نہ ہو اور کوئی لوگ کوالٹی ویب سائٹ بھی آپ نے دیکھنی ہے کہ لوگ کوالٹی ویب سائٹ کو اگر بیکل میں دیں گے تو اس میں بھی ہمارا کافیاتک نقصان ہے اور پروٹوکول میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ایچی ٹی پی یو ایرلز کتنے ہیں اور ایچی ٹی پی ایسی یو ایرلز کتنے ہیں اور اس کے آگے یہ جو آپ ریسپونس کوڈ میں دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو ریپورٹس ٹاڈی ایکسٹ نے بلاک کی ہیں اور انہوں نے اسے دیکھ لیں اگر کوئی غلط یو ایرل نمبر لاک ہو گیا اور یہ جو سکسیسفل ہیں یہ جو ریڈائریکٹ یو ایرلز ہیں انہیں بھی دیکھ لیں ریڈائریکٹ کوشش کریں کہ صرف ٹو ہنڈرڈ یہ ہوں باقی جو ہیں ریڈائریکٹ بغیرہ ہوں فکس کر دیں کچھ یو ایرلز اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جیسے امازون بغیرہ کے جو ہوتے ریڈائریکٹ ہیں تو انہوں نے آپ کو ان کو آپ نے چھوڑ دینا ہے کلائنٹ ہے ان کو فکس کر لیں یہ بھی فکس ہو سکتے ہیں سارے ان کے ریپلیس کا نہیں ہے جو بھی آپ بہتر لگے آپ کو اور آپ نے انڈرسکور والے یو ایرل دیکھنے ہے کوئی بھی انڈرسکور نہیں ہونا چاہیے اور کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی اپر کیس نہ ہو سارے لور کیس ہو ہے اور پی ٹائٹلز یہاں سے آپ سارے دیکھ سکتے ہیں اس میں سے کون سے پیجنہ جن کی ٹائٹل مسئنگ ہے وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ڈبلیکیٹ ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کن پیجز کی ڈبلیکیٹ ہیں یہ ٹیکس بغیرہ ہیں تو یہ ویسے بھی انڈیکس نہیں ہوئے تو ان کا اتنا فرق نہیں پڑتا پیجنیشن پیجز پیجز کا آپ نے نظر رکھنی ہے کہ پیجز جو ہیں ان کی ڈبلیکیٹ نہ ہو یہ ٹائٹلز بغیرہ ہوتے رہا تھا اچھا اور سکسٹی کریکٹر سے زیادہ نہ ہوں ان کو بھی کوشش کریں کہ آپ فکس کر لیں کیونکہ یہ سکسٹی کریکٹر سے زیادہ شہر نہیں ہوتا اور بلوہ ترٹی جو ہوتا ہے وہ ان کو بھی کوشش کریں کہ وہ تھرٹی سے اوپر ہی ہو تھرٹی سے کام نہ ہو کوئی بھی اور یہ پکسلز کا بھی مسئلہ ہوتا ہے تھوڑا ان کے اتنا زیادہ فکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیم ایز ایچ وان یہ ایچ وان سے بھی ڈیفرنٹ ہونی شاہی ہیں ہائیڈنگ اور ٹائٹل کوشش کریں کہ ڈیفرنٹ ہی ہو اچھا یہ میٹا ڈسکریپشن اور یہ جن پیجز پر میسنگ ہے یہ تو ویسے پیج ہے تو اس کی کوئی ڈینشن نہیں یہ یہاں سے دیکھ لیں یہاں پہ دیکھ لیں بھی کوئی بھی دو پیجز کی ڈبلیکیٹ نہ ہو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کون پیج کی اور اس کی ڈبلیکیٹ آ رہی ہے ڈبلیکیٹ نہیں ہونی چاہیے ڈیفرنٹ ہونی چاہیے یہ جو پیجی نیشن وغیرہ پیجی تو آپ نے اگنور کرتا ہے اور وان فیفٹی فائی کریکٹر سے زیادہ نہ ہو کوشش کریں کہ آپ وان فیفٹی فائی کریکٹر میں پورا کرلیں اسے نہیں تو زیادہ تو شو ہی نہیں ہوگی اور سیونٹی کریکٹر سے نیچے بھی نہ ہو اور کسی بھی پیج میں ملٹیپل میٹر ڈسکریپشن نہیں ہونی چاہیے پیج میں ٹائٹل جو ہیں وہ بھی ملٹیپل نہیں ہونی چاہیے میٹر کیورز کو تو آپ اگنور کریں وہ تو ان کا دور چلا گیا ہے ایچ وان کسی بھی پیج پر میسنگ نہیں ہونے چاہیے اور ملٹیپل تو ملٹیپل میسنگ پر خاص نظر ہونی چاہیے کہ یہ دونوں جو ہیں نا ان کی زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے کہ میسنگ بھی نہیں ہونا چاہیے کسی ہر پیج پر ایچ وان ہونا چاہیے اور ملٹیپل ایک سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے ایچ وان ہمیشہ ایک ہونے چاہیے اور یہاں سے آپ ڈپلیکٹ دیکھ سکتے ہیں کسی دو پیجز کا سیم نہ ہو ان کو ایمور کرنا ہمیں ایسے پہلے کریں ایچ ٹو پر اتنا زیادہ فاکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کریں کہ یہ بھی دیکھ دیں گے فائدہ مندی ہوتا ہے ٹو لیکن ایچ کو اتنا زیادہ نہیں ہے ایمجز میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی بھی ایمیج جو ہے اس کے زیادہ سائز نہ ہو کوشش کرنی ہے کہ سو کے بھی کے درمیانی ہو اور جو زیادہ ہونے کمپریس کر لیں تینی پی اینجی ڈاٹ کام سے اور میٹر میسنگ آل ٹیکسٹ کوشش کریں کہ آل ٹیکسٹ ہر ایمیج کے ایڈ کریں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اور ایمجز میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ اپنی ساری ایمجز چیک کریں کچھ کریں بھی ایمجز کے رینڈم نیم وغیرہ نہ ہو اگر کسی ایمج کا رینڈم نیم ہے تو وہ آپ یہاں سے دیکھیں کون سا پیج میں ہے اس پیج میں رینڈم نیم یوز ہو رہا ہے تو میں ایڈٹ کر کے اس کو گلیٹ کر کے اس کو رینم کر کے دوبارہ افلوڈ کر کے تو وہ کرنا پڑے گا ہے تو کافی لمبا پروسیجر لیکن یہ بھی ایک ایسی ایک کا فارٹ ہے کہ ایمجز کا جو نیم ہے نا وہ اس میں آپ کا کیورڈ ہونا چاہیے جیسے یہ ہے اور اگر پرڈکٹ کی میں جائے تو اس میں پرڈکٹ کا نام ہونا چاہیے جیسے یہ ہے جو کچھ کریں فیچرڈ جو ہوتی ہے اس کے اندر اپنا کیورڈ انکلوڈ کریں اور اس کے بعد کنونیکل ٹیگز کنونیکل ٹیگز کو بھی چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر یہ غلط ہو جائیں تو اس سے آپ کی ساری ویب سائٹ کی ایسیو گریش ہو سکتی ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ہر پیج جو ہے نا اس کا کنونیکل جو ہے وہ اس کا وہی پیج ہو جو پیج کے لنک ہے اس کے کنونیکل ٹیگ بھی وہی ہونا چاہیے جیسے جی پیو ہر ایچری ہے اور اس طرح کر کے کنونیکل ٹیگزن کو نہیں بتا ان کے لیے تھوڑا سا میں ڈیفائن کر دیتا ہوں یہ ٹیگ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ کی چار پیج ڈیزائن جو بلکل سیملر تو آپ گوگل کو کہہ دیں گے کہ یہ جو ہے یہ چار پیج ڈیز ہیں میرے اگر آپ نے چار پیج کے اندر ایک لنک ڈالا ہوئے نا کنونیکل کا تو یہ بتائے گا کہ یہ چار پیج میں سے یہ ایک پیج مین پیج ہے اور یہ سارے ہم نے اس کی ریفرنس سے لیے ہوئے تو آپ ان دوسرے تین پیج کو نہ رینک کریں صرف اس چوتھ والے کو رینک کریں اور یہ ہر پیج میں ہونا چاہیے بائی ڈیفارل گوگل ہر پیج میں اندر کہا دیتا ہے اچھا تو اگر نہیں اندر ہوا تو آپ یوز کے ذریعے اندر کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں ایک ڈیفرنٹ توریوں نہ ہوں گا پیجنیشن یہ ہے پیجنیشن اور اس پہ بھی اتنا زیادہ فکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیجنیشن کے ڈیریکٹریز ڈیریکٹریز کو تو کوشش کریں کہ ڈین ڈیکس ہی کریں ڈیریکٹریز نہیں ہے ڈیریکٹیز ہیں تو یہ ڈین ڈیکس ڈین ڈیکس وغیرہ وغیرہ کے بارے میں ہیں یہ مجھے اصل میں اس کا خود جتنا خاص نہیں پتا کیا چیز ہے لیکن یہ اس کی تنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے یہ اچھ آر ایف لینگویج ٹیگ جو ہوتا ہے یہ ان ویب سیٹ میں یوز ہوتا ہے جن میں ملٹیپل لینگویجیز ہوں تو اگر آپ کی ویب سیٹ پر ملٹیپل لینگویجیز نہیں ہے تو آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں یہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سپیجز جانوں ڈیکس ہیں میسینگ ہے یا ایٹیسی ایٹیسی اور اگر ایجیکس یوز گیا تو یہاں سے اور ای ایم پی جو ہے ای 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 بی کئی شد آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ سارے میسینگ ہیڈ اور میشنگ ہیڈ اور یہ جو اس کی ساری امپورٹنٹسیز ہیں وہ یہاں پہ لکھنے یہ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے وصل میں سکتے ہیں ڈیٹا آف کیا ہے اس پر اس میں سکین نہیں کیا اگر آپ نے اون کیا ہوتا تو سیٹنگ میں سے تو ضرور ہے اس میں چیک کرنا تھا اور پھر آپ یہاں سے ایر ار وغیرہ دیکھ سکتے ہیں یہ سائٹ مپ ای اوائر ایل وغیرہ سارے اور پیج سپیٹ بھی ہون نہیں ہوا وہاں یہاں ہے ان کے انیلیٹکس اور گوگل سرچ کنزول کا ڈیٹا ہے تو وہ بھی ہم نے لنک نہیں کیا ہوا کیونکہ میرے بات سے لیب سائٹ کے ایکسس نہیں ہیں اور میرے پاس کوئی ایسی پیسنل ویب سائٹ ہے تو نہیں ابھی تک جو میں جس کا ڈیٹا ایکسپوز کر سکتا ہے بھی لیکن ڈیٹا صوری نہیں ایکسپوز کیا جا سکتا لیکن یہ آپ اپنی ویب سائٹ لنک کر کے تو یہاں سے دیت سکتا ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ کون کون سے پیجیز جان کا ڈیٹا یو ہے زیرو ہے اور انگی میٹرکس میں آ جاتے ہیں اچر ایس وغیرہ وہ آپ ایڈ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا اگر آپ نے ان میں سے کوئی غائب کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ڈیر سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور آگے یہ سائٹ کے سٹرکچر ہے ڈیپ تو آپ یہاں سے چیک سپ کر سکتے ہیں کہ میں سے تری تک ہونی چاہیے میکسمم فور نہیں ہونی چاہیے انہوں نے اپنی گیم سکین والوں نے بہت اچھا طریقہ ازمایا ہوا ہے انہوں نے یہ مینیو لگایا ہے اس میں انہوں نے اپنے سارے آرٹیکل کے لنکیں ایڈ کر دی ہیں اس وجہ سے سارے آرٹیکل ان کے ایک وان ٹلک کی دوری پر ہیں جو سب کرنا ہو یہاں سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور ریسپونس ٹائم یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سیکنڈ کے اندر اندر لوڈ ہو رہے ہیں اور یہاں پہ اپی آئی وغیرہ ہیں وہ یہاں سے آپ کو فگر کر سکتے ہیں کنیکٹ کر سکتے ہیں اچھا تو لاس چیز کے سکریمنگ فروگ آپ کیوں سیکھنا شاہیے کیے کہ یہ ویب سیٹ اوڈٹ کرنے کے لیے بہت ہی اچھا ٹول ہے اگر آپ سرویسز پروائیڈ کرنا چاہیں اور ایسیو میں اوڈٹ جو ہے وہ سب سے بڑی ایک برانچ ہے ٹیکنیکل ایسیو کے لیے لوگ سو سو ڈالر تک بھی چارج کرتے ہیں میں تو یہ ہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ تھوڑی سی اپنی اٹینشن ان چیزوں پر بھی ڈیویٹ کریں اوڈٹ وغیرہ پر پاکستان کی انڈرسٹی میں اوڈٹ وغیرہ پر کوئی اپنا ابھی تک کسی نے اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا اور آپ اس کا ضرور سیکھیں یہ بہت کمال کی چیز ہے اگر آپ کی ویب سائٹ رینک نہیں کر رہی تو ضرور وہ ان اگر آپ کی ویب سائٹ بہت اچھے طریقے سے رینک کر سکتی ہے اگر آپ نے ہمارا گروپ نہیں جوائن کیا تو آپ ایسیو ماسٹرز اکیڈمی جوائن کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پر مجھے سبسکرائب کر سکتے ہیں حلیم اکبال ایسیو کو فارمور ٹوریلز اور انشاءاللہ اگر آپ کی سپورٹ اس طرح جاری رہی تو میں خوش کروں گا تاکہ اپنا سارا نولیج ٹوریلز مکرمت کروں اور لوگوں تک پہنچاؤں اور میں نے ہمیشہ کچھ کیا فری ٹوریل بنانے کی اور انشاءاللہ آخری سانس تک فری ٹوریل ہی بناوں گا اور مجھے کوئی لالچ نہیں ہے کسی سے کوئی پیڈ کورسز یا کوچنگ وغیرہ کا انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں کیونکہ میں ہمیشہ اپنے نولیج کی یوز کرتا ہوں نہ کسی سائل کرنے کچھ نہیں کرتا ہوں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ